سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اسی خطبے میں کہ لوگوں گواہ رہنا قیامت تک یعنی کہ آنے والے لوگوں کو گواہی کے طور پر فرمایا گواہ رہنا کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا اب اس حضور علیہ السلام کی اس فرمان سے ابلاغ دین کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیا فرمایے گا اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے تبلیغ دین اور ابلاغ و ترویج دین کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ خطبہ حجت الفضا ایک اعتبار سے ہمارے لئے ایک ایسا آفاقی پیغام کے طور پر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح زمین پر بسنے والے کم و بیش تقریباً تمام مسلمانان عالم کو اس خوبصورت میدان میں جمع فرما لیا تھا اور انہیں ایک وہ عظیم و شان خطبہ کے ذریعے سے ایک ایسا دستور عطا فرما رہے تھے کہ جو زندگی کے ہر ہر گوشے میں ان کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہوئے نظر آئے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے انداز کو دوسرے اپنے خطبوں سے مختلف اور جدا رکھا یہ ایسا ہی لگتا تھا کہ جس طرح سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کو درس ارشاد فرما رہے ہیں اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف سوالات فرماتے ہیں یہ پوچھنا کہ بتاؤ مہینہ کونسا ہے یہ بتاؤ کہ یہ جگہ کونسی ہے یہ بتاؤ دن کونسا ہے تو صحابہ تو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود عدب اور احترام رسول اتنا مقدم اور ملہوز ہے کہ جاننے کے باوجود کہتے ہیں یقیناً اس میں عالم الغیب کی جانب سے حاصل ہونے والے علم غیب کی بنیاد پر مصطفیٰ کچھ اور ہی ارشاد فرمانا چاہتا ہے اور پھر اسی کا نتیجہ کہ حضور نے کس انداز میں انسانیت کی حرمت کو ذکر فرمائے یہاں پر جب ہم اس خطبے کے آخری اقتباسات جانب ہم جاتے ہیں تو یہ ابلاغ دین ہی کے حوالے سے حضور نے یہاں پھر سوال ارشاد فرمائے اور سوال دیکھئے کہ اپنی ذات کے حوالے سے سوال پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے اللہ اکبر اس مجلس میں آپ ذرا انداز لگائیے سدی کے اکبر بھی ہوں جو یار غار بھی ہیں اور پھر یار مزار بھی ہیں پھر اس میں عمر فاروق بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں علی المرتضی شیر خدا بھی ہیں کم و بیش ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا ایک خوبصورت اجتماع ہے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں دریافت کر رہے ہیں میرے رب کی بارگاہ میں میرے بارے میں تم کیا کہو گے اور ان عظیم جانساروں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ ہم رب زلجلال کی بارگاہ میں ایک گواہی دیں گے قد بلغت و نصحت کہ آپ نے ہمیں تبلیغ دین کی ہے آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے اور ایسی نصیحت فرمائی ہے کہ آپ نے ظلمتوں سے ہمیں نکال کر روشنیوں کا وہ نور عطا کر دیا ہے کہ اب آپ کو دیکھ کر ہم ایمان لائے ہمارا ظاہر اور باطن ایسا پاکیزہ ہو گیا ہے سلسل قائم ہو گا اور اس وقت دیکھئے آقا اکانا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ان غلاموں کے اس والحانہ انداز کو اختیار کیا اور اندازہ لگائی ہے کہ اتنا بڑا مجمع جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو گا کہ ہم رب سے یہ کہیں گے یا رسول اللہ کہ آپ نے جو ہے اپنا حق رسالت ادا کر دیا ہے آپ نے اپنا فرض من سے بھی ادا کر دیا ہے اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا کتنا والحانہ اور کتنا اس میں وارفتگی ہے یہاں سیرت نگاروں نے ذکر کیا کہ آقا اکانا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا دی اور فرمایا کہ رب زلجلال کی بارگاہ میں تین دفعہ فرمایا اللہم مشہد اللہم مشہد اے میرے رب تو گواہ ہو جا اتنا نہیں کہ صرف انگلی اٹھائی ہے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب رب زلجلال کی بارگاہ میں یہ بات ارض کر رہے ہیں تو آقا اکانا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہم کہتے تھے تو اس املی کا رخ آسمان کی جانب ہوتا ہے اور جب اشہد فرماتے تھے تو لوگوں کے سامنے اشارت اے رب ان کو دیکھ لے اے رب ان کو دیکھ لے یہ زمین پر تیرے گواہ ہیں یہ کل مصطفیٰ کی گواہ ہی تیری بارگاہ میں دیں گے کہ میں نے محبوب کائنات ہونے کا حق ادا کیا میں نے تمام نبیوں اور رسولوں سے بڑھ کر مسئیبتیں مشکتیں تکالیف برداشت کی ہیں لیکن اس کے باوجود ابلاغ دین کے لیے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ایک موقع وہ بھی آیا ہے کہ جناب ابھی طالب کے پاس لوگ جو ہے سفارشات لے کر آئے اس وقت بھی زباں پر یہی تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج ہوگا دوسرے میں چاند تب بھی اس فرض منصبی سے پیچھے نہیں آؤں گا تو یہ وہ ابلاغ دین کا وہ خوبصورت تصور تھا اور حضور علیہ السلام کا اس تبلیغ کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور پھر وہ جب پائے تکمیل پر پہنچا اور اس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی جو اتمنان قلبی کی یہ کیفیت حضور کے اس انداز سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے پھر جب یہ انداز تھا تو سیرت دگاہ نے لکھا کہ پھر وہ مجدہ جانفیزہ آیا ہے جبریل احمی حاضر ہوئے اور وہ خوبصورت آیت حضور علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئی جس کا قبلہ مف صاحب نے بھی ارشاد فرمایا بس ہم یہی تو چاہتے تھے ہم یہی تو چاہتے تھے کہ آپ رضا مندی کا اعلان کر دیں رب زلجلال اتنے سارے جانساروں کی زبان پر ایک ہی انداز میں آپ کے صادق اور امین کے یہ خوبصورت نغموں کو جاری کر دیں بس آج کے دن یہ دین مکمل ہوا اور ہم نے اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر دیا اوروں کو دین دیا وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور ہم نے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارے لیے دینِ اسلام ہو یہ خوبصورت تصور ہمیں اس خطبہ حجد الویداء کے موقع پر ابلاغ دین کے ساتھ حضور کا جو ایک تعلق ہے اور پھر اس تعلق کو جیسے نیابتاً حضور نے آگے منتقل فرمایا وہ خوبصورت مظاہر ہمیں بہت اچھے انداز میں اللہم صاحب نے اپنے جواب اکمل فرمایا ابلاغ دین کے حوالے سے سرکار نے فرمایا بھی اپنے آپ کو بھی سرکار نے سب کے سامنے گواہی کی طور پر پیش کر دیا سب نے گواہی بھی دی سرکار علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کا اظہار فرمایا اکملتُ لَكُم دِینُكُم کا حوالہ بھی آیا اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا یہاں پر اس مرحلے پر کہ جب سوہ لاکھ تقریباً کموں بیشے ایک لاکھ پچیس ہزار کی بھی اتعداد ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کا بھی کہیں پہ ذکر ملتا ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیڈ آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے